مراد راہ صاحب سب سے پہلے تو مجھے بتا دیجئے سر آپ نے اور حاشم ڈوگر صاحب نے مل کر نیا گروپ بنایا ہے ڈیموکرائٹس اس میں آپ کے ساتھ کتنے لوگ ہیں لوگوں کی تعداد ہم ابھی کسی کو بھی نہیں بتا رہے اس میں ایم پی ایز ہیں ایم ایز ہیں فیڈرل منسٹرز ہیں اور پروینشل منسٹرز ہیں اراکین کے نام کیوں نہیں سامنے لائے جا رہے ہیں کیونکہ آپ کو بتا جب نام ایک دم سامنے کر دیں تو سب کے وہ بھی سب بیٹھے ہیں کہ کب اگلے کچھ دنوں کے اندر تین دنوں کے اندر یہ سب چیزیں سامنے آ جائیں گی سر ترین گروپ کے حوالے سے بھی ان کی بھی نئی پارٹی بنانے کی خبریں آ رہے ہیں تو یہ ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں آپ ان کے گروپ کا حصہ بنیں اس طرح کا کوئی فیصلہ ہوا نہیں ہے سو اس وقت ابھی اس وقت صرف ہم نے جو لوگ ہمارے ساتھ آنا چاہتے ہیں جو ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کر رہے ہیں جو اس وقت ہمارے ساتھ میں ہیں اور آ رہے ہیں ان کو اس وقت ہم متارک کر رہے ہیں اور تو اس کے علاوہ بھی پارٹی بنانے کا یا کسی کے ساتھ شامل ہونے کا کوئی اس طرح کا ابھی ارادہ ہمارا نہیں مرادزرہ صاحب آپ کو لگتا ہے سر کہ یہ عمران خان سے لا تعلقی کے بعد ان کا ووٹ بینک بھی آپ حاصل کر سکیں گے کیونکہ خان صاحب یہ دعویٰ کریں کہ ووٹ بینک آج بھی ان کا ہی ہے دیکھیں بوٹ کی بات تب ہوگی جب الیکشن آئے گا ابھی الیکشن تو نہ آناؤنس ہوا ہے نہ ابھی الیکشن نظر آ رہا ہے جب الیکشن قریب آئے گا بہترین فیصل آس وقت کیا ہے اور انشاءاللہ تلاؤس وقت بہترین آپ کے جانب سے نو مئی کے واقعات سے لا تعلقی کا اظہار کیا گیا لیکن آئی جی پنجاب کہہ رہے ہیں کہ یہ سب بقاعدہ پیننگ کے تحت ہوا ہے جس میں یاسمین راشد ہیں حماد عزر ہیں اسلام اقبال ہیں چودری اعجاز ہیں میاں محمود رشید ہیں وہ آپ کا نام بھی لے رہے ہیں آپ کی بھی ریکارڈ 23 کالز موجود ہیں اور باقی سب کے گھروں پر چھاپے پڑھ رہے ہیں کچھ گرفتار ہوئے ہیں آپ کو پولس نہیں چھیڑ رہی ہے اس کی کیا وجہ آپ کی لا تعلقی سر نہیں دیکھیں اگر کوئی انہوں نے میرے سے بات کرنی ہوگی تو ضرور مجھے بھی کانٹیکٹ کریں گے سو اس لیے مجھے ابھی تک یہ نہیں پتا کہ کونسی کالز ہیں تو مجھے پتا کہ میری کوئی کالز ہیں نہیں تو اگر کوئی کالز ہیں تو ضرور میں چاہوں گا کونسی کالز ہیں مرادرہ صاحب ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ جو نو مئی کے حالات ہوئے اس کا حکم عمران خان صاحب نے نہیں دیا تو پھر سر آپ نے ان کے ساتھ کیوں چھوڑا دیکھیں بات یہ نہیں ہے کہ انہوں نے نہیں دیا تھا یہ جہاں تک آج ہم پہنچے ہیں خان صاحب کے ایڈوائزر سے جب سے خان صاحب زمان پارک موپ ہوئے تب سے لے کے جو ایڈوائزر سارا دن رات لگے رہتے تھے نا ان کے ساتھ یہ اون کا نتیجہ ہے کہ آج ہم اس نہج پہ کھڑیں پارٹی اس نہج پہ کھڑی ہے کہ جو انہوں نے پچھلے چھے مہینے میں دن رات فیڈ کیا خان صاحب کو جو بھی کیا ہوں کیونکہ ہم ان میں سے تھے جو کہ ہمیشہ کہتے تھے بلکل اتجاج ہمارا کونسیٹوشنل حق ہے اتجاج کرنا چاہیے اتجاج کرنا چاہیے اور بات ہمیشہ اب ٹیبل پہ بیٹھ کے ہوتی ہے کہیں اور نہیں ہوتی issue resolve ہوگا جب ٹیبل پہ کسی کے ساتھ بیٹھیں گے اور بیٹھنا بھی انہی لوگوں کے ساتھ پڑے گا کسی اور کے ساتھ تو نہیں بیٹھنا پڑے گا یا ہم کسی اور ملک سے تو لوگ نہیں لے کر آسکتے جن کے ساتھ بیٹھے نیگوشیٹ کیا گیا تو بیٹھنا بھی ان کے ساتھ ہے بیٹھنا بھی ٹیبل پہ ہے تو آپ اتجاج کرتے ہیں اپنا اتجاج ریکارڈ کروانے کے لیے مگر کوئی بھی اپنے ملک کو جلتا پہ لیٹھا امین یہ ہمارا ملک ہے کسی اور کا تو نہیں ہے تو کون دیکھنا چاہتا ہے کہ ملک میں آگ لگی ہو اور جگہوں کو آگ لگی ہو باقی جگہوں کو آگ لگی ہو اس لیے کوئی بھی اس طرح کی چیز اپنے ملک کو نہیں چاہتا so that was the point when everybody thought I think سرٹ آف میں مائنس فارمولے پر کام شروع ہو گیا ہے مستقبل میں کیا ہوتا وہ نظر آ رہا ہے آپ کو دیکھیں یہ تو چیزیں اب آگے چلتے ساری پتہ لگی آپ کو بتا ہے کہ آج کلائمٹ ہے پاکستان کے اندر پہلے تو منت ٹو منت چلتی تھی کچھ اٹھ سا چیزیں سٹیبل رہتی تھی اب تو ڈے ٹو ڈے بھی نہیں چل رہی اب تو آور ٹو آور پاکستان میں ہو رہی ہے so اگلے گھنٹے میں کیا ہوتا ہے کسی کو نہیں بتا جس طرح آپ ایکسپیکٹ کبھی بھی نہیں کر سکتے تھے آج سے آپ تین ہفتے پیچھے چلے جائیں چار ہفتے پیچھے چل جائیں کسی کو پتا تھا کہ آج ہم یہاں پہ کھڑے ہوں گے تو اس جو ہوا وہ تو ہر گھنٹے کے بعد چینج ہو رہی تھی اور ابھی بھی ہو رہی ہے جس طرح آپ بھی مجھے کچھ چیزیں بتایا کہ میں بس ٹی وی دیکھنے کا تائم نہیں تھا so اس لیے کہ کس طرح ڈیفرن چیزیں ڈیویلپ ہو رہی ہیں so I mean آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے آگے چل کے کیا کچھ بھی آج آج بھی پولنٹیشن نہیں کر سکتا کہ آگے کیا جس کو کوئی جانتا تک نہیں تھا جس کی پہچان کروانے کے لیے شہباز شریف کا حوالہ دینا پڑتا تھا اسے پہچان دلائی ملک کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کی کنجی اسے تھمائی اپنوں سے لڑائی کی غیروں کی تنقید صحیح کئیوں کی ناراضی مولی لیکن اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا اپنوں کی محفل جمی یا پرایا مجمع ہمیشہ اس کا اقبال بلند کیا اپنے انتخاب کی وہ خوبیاں بیان کی جن کا شاید سائن عثمان بزار کو خود بھی علم نہیں تھا قریبی ساتھیوں نے بہت روکا اسٹیبلشمنٹ نے بار بار ٹوکا صحافیوں نے بھی کئی سوالات اٹھائے کارکردگی پر لیکن خان صاحب کو پھر بھی سمجھ نہیں آئی اور جب آج اس کی سب سے زیادہ ضرورت تھی وہ اپنے محسن کا ساتھ چھوڑ گیا اب تک دو سو سے زائد رہنما پی ٹی آئی چھوڑ کر جا چکے ہیں جہانگیر ترین علیم خان فواد چودری عامر قیانی عمران اسماعیل علی زیدی شیری مزاری آپ کوئی بھی نام لیں ان لوگوں نے ہمیشہ پارٹی کو دیا ہے کسی نے پیسہ تو کسی نے وقت اور کسی نے دونوں ہی لیکن عثمان بزار وہ واحد شخصیت ہیں جنہوں نے پارٹی سے صرف لیا ہی ہے پارٹی کو دیا کچھ نہیں ہے عثمان بزار چاہتے تو چار سال میں صوبے اور پارٹی دونوں کی قسمت بدل سکتے تھے لیکن انہوں نے جس طرح حکومت چلائی مبینہ طور پر تقروری اور تبادلوں میں رقم بنائی من پسند عہدے لینے کے لیے وزیراعالہ ہاؤس میں منڈی لگائی جتنا بڑا عہدہ اتنی بڑی بولی کی حکمت عملی اپنائی ان ساڑھے تین سالوں میں سیکڑوں تبادلے کیے کوئی ڈپٹی کمیشنر اور ڈی پی او چند ماہ سے زیادہ اپنے عہدے پر ٹک نہیں سکا چھے چھے چیف سیکیٹری اور آئی جی بدلے اور جب خان کو مشکل وقت میں سب سے زیادہ ضرورت تھی وہ شخص خود ہی بدل گیا خان کو بیچ منجدار میں تنہا چھوڑ گیا آج خان صاحب جس عوام کا ذکر کرتے ہیں تھکتے نہیں ہیں جس ووٹ کی حرمت کے گیت گاتے ہیں اس نے جب آپ کو صوبہ سوپا تھا تو آج ساتھ کیا کیا میں نے عوام سے یہ جاننے کی کوشش کی ہے دیکھیں ذرا ہوا بھی رائے عثمان بزار کا تو کبھی نام نہیں تھا تو عمران خان نے اس کا نام چڑھایا اس کو وزی اتنے بڑے عدے پر لکھایا کبھی تو وہ چھوٹی سیٹ ہی نہیں سیٹا جیتا تھا اتنے بڑے عدے پر لا کے اس نے اس کے ساتھ اتنی بھلائی بھی کی مگر عثمان بزار کو نہیں چھوڑنا چاہیے تھا عمران خان کو جیسے وہ چھوڑ کے چلا گیا وہ تو صرف نا ٹیک لگا کے سویا رہا ہے جب اس کو لات لگائی ہے تو وہ بھاگ گیا ہے یہ پارٹی کا بیڑا غرق اسی لیے ہوا ہے کہ انہوں نے انصاف اپنی پارٹی کے ساتھ نہیں کیا وہ ملاق کے ساتھ کیا کریں انصاف کریں گے عمران خان کی بہت بڑی غلطی تھی وزیرا اس کو نہیں بھرانا چاہیے تھا اس نے تو مشکل دیکھی بھی نہیں ہے اس نے تو جیل بھی نہیں دیکھی تھی پنجاب کا وزیراعلہ بننے پر پی ٹی آئی قیادت جس کا تعرف پنجاب کا شہباز شریف کہہ کر کرواتی تھی وہ اسمان بزار شہباز شریف کی طرح صوبے کو ایک بڑا پروجیکٹ بھی نہیں دے سکا آج سیاست سے راہیں جدہ کرنے پر عوام انہیں کیا مشورہ دیتے ہیں جس کو کوئی جانتا تک نہیں تھا جس کی پہچان کروانے کے لیے شہباز شریف کا حوالہ دینا پڑتا تھا اسے پہچان دلائی ملک کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کی کنجی اسے تھمائی اپنوں سے لڑائی کی غیروں کی تنقید صحیح کئیوں کی ناراضی مولی لیکن اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا اپنوں کی محفل جمعی یا پرایا مجمع ہمیشہ اس کا اقبال بلند کیا اپنے انتخاب کی وہ وہ خوبیاں بیان کی جن کا شاید سائن عثمان بزار کو خود بھی علم نہیں تھا قریبی ساتھیوں نے بہت روکا اسٹیبلشمنٹ نے بار بار ٹوکا صحافیوں نے بھی کئی سوالات اٹھائے کارکردگی پر لیکن خان صاحب کو پھر بھی سمجھ نہیں آئی اور جب آج اس کی سب سے زیادہ ضرورت تھی وہ اپنے محسن کا ساتھ چھوڑ گیا